پروکراشٹی نیشن کو وائٹ کر یہ پاور اف ناؤں کم آن پاور آف ناؤں اچھے دن کاب آئیں گے ابھی ابھی کون لائے گا میں بلکل ٹھیک میں ہاں ہاں کوئی ہم نہیں بول رہا ہے ہاں پہ اچھے دن کون لائے گا میں بلکل ٹھیک مجھے خود ہی لانے بھی جممیداری میری ہے کوئی نہیں آیا میرے گھر میں پولیٹیشن آکھ اچھے دن لانے والے مجھے خود ہی لانی ہے صحیح بات ہے yes no yes بلکل ٹھیک جمعہ داری کون لے گا میں بلکل ٹھیک اب دوسرے دھائی کے سینٹس میں شلوک میں آرجن کیا کہتے ہیں تسمات شما جاتا ہوں کرشنے کہتے ہیں تسمات اتشت کونتے یدھائی کرتنشتے وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو بھئی ایسا ہے کنتی پتر میری بات سنو اگر تو تم بیٹل فیلڈ میں ہار گئے اگر تو تم بیٹل فیلڈ میں ہار گئے تو سورگ جاؤ گے آنند بھوگو گے وہاں سیکھ کیا ہوگے وہاں سیکھ کیا ہوگے یہاں جیت گئے تو یہاں پہ راجے بھوگو گے کوئی دکھت نہیں ہے یہاں نہیں کہ تم لڑوں گے تمہارا دنوں طرح سے فائدہ ہے میری بات سمجھا رہی ہے کیا بولتے ہیں ایدر یو ون اور یو لرن ایدر یو ون اور یو لرن کیونکہ اگر شکتریہ کی بھاتی اگر آپ یدھ کے میدان میں اگر مارے گئے تو آپ کو سورگ کی پراپتی ہوگی سورگ میں جاؤ گے تو اور سیکھ کیا ہوگے اور یہاں جیت گئے تو آپ کو راجے سنگھ حسن کی پراپتی ہوگی تو ابھی کوئی ٹینشن نہیں باتھی گیا تو اسی لئے کرشنو نے سمجھایا کہتے ہیں آپ ریاض کروگے نا میں کبھی ہارتا نہیں یا تو جیتا ہوں یا سیکھتا ہوں مدہ یہی ہے اس نے ڈیلے مد کرو اٹھو ارجن ابھی یودھ کرو تسمات اتشت کھڑے ہو جاؤ یودھا یا کرت نشچے نشچے تروب سے یودھ کرو آپ کا اپنا یودھ ہے آپ کا اپنا یودھ ہے آپ کا اپنا یودھ ہے دکٹر لوئرسٹ آڈ ایکاؤنٹ میرا بھی یودھ ہے میں اپنا یودھ دیلڈ رہا ہوں پرویکряسٹینیشن میں ڈیلے کر دیتے ہیں لو کوئی بھی سٹوڈنٹ یہ نہیں بولتا ہے میں نہیں پڑھوں گا وہ کہتا پڑھوں گا پر کل پڑھوں گا کہتا کل پڑھوں گا یہ تھوڑی کبھی کسی بچہ نے کہا ہے کیوں روید کبھی نہیں بولا میں نہیں پڑھو وہ کہتا پڑھوں گا آپر کل پڑھوں گا اور کٹھو پنیشت میں کیا کہتے ہیں اتشت جاگرت پراب پہ ورنہ نے بہت دیتا اٹھو جاگو لکشہ پراب کرو سوامی ویکار نے یہ بہت ٹھیک بات ہے لیڈرشپ ری موڈلنگ یہ نیرو لنگوشٹک پروگرامنگ فرم بھگوت گیتہ اس سے پہلے تھوڑا گجیندر کی قطع سنتے ہیں گجیندر ایک ہاتھی تھے اور جوردت ہاتھی پورے ہاتھیوں کے جھنڈوے ہاتھیوں کے راجہ جنگل میں ٹہل رہتے اور بہت گرمی لگے تو پانی پینے کے لئے ندی بے گئے جیل میں اور وہیں ایک مگر مچھ نے ان کا پاو پکڑ لیا مگر مچھ نے ان کا پاو پکڑ لیا گجیندر نے سوچا کہ میں کیسے باہر نکلوں کیسے ٹانگ چھڑا ہوں اور جو لڑائی ہو رہی تھے وہ پلے فیلڈ کس کا تھا کومپٹیٹر کا تھا کیوں کیوں چونکہ ندی کے اندر لڑائی ہو رہی تھے وہ مگر مچھ کا گھر تھا اس لئے مگر مچھ جا شکتی شالی گجیندر جمین پہ نہیں تھا پانی میں تھا تھوڑا کم شکتی شالی چونکہ اس کو پانی کو چیرنا پڑ رہا تھا لڑائی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی ہزار سال تک چلی ہے اب بات سمجھنا میں نے کیوں نیورو لینگوشٹک پروگرامنگ کیوں نیورو مطلب برین لینگوشٹک مطلب لینگویج پروگرامنگ مطلب اس کو پروگرام کر کے ڈیزائن یا ری ڈیزائن کرنا اس میں کیوں بتایا پچھلے جنب میں گجیندر ہاتھی بھگوان کے بھکت تھے ان کی نیورو لینگویج جو تھی وہ وشنو کی سیوہ کرنے کی تھی اور کیونکہ وہ تھا اس لینگویج میں نیورو پاتھویج میں تھا اس لیے ان کو وہ پرارتھنائی یاد آگئی اور جیسے انہوں نے وشنو کی پرارتھنہ کری وشنو سے پرارتھنہ کری وہ بلکل مرنے والے تھے باقی ہاتھی چھوڑ کے جا چکے تھے ان کو جب انہوں نے وشنو سے پرارتھنہ کری کہ ہے پربو آکے مجھ کو بچاؤ بچاؤ پربو بچاؤ جب جوڑ سے وہ چلائے تو بھاگوطم میں بتایا گیا کہ وشنو نے بولا گروڑ دیو کو کس کو کہ چلو اب گروڑ کی سپیڈ بہت تیز بتائی گیا کہتے ہیں کہ گروڑ کی سپیڈ نہ من کی سپیڈ سے تیز ہے بھئی ویسے ہوا کی سپیڈ تیز ہے ہوا سے تیز ساؤنڈ ہے ساؤنڈ سے تیز لائٹ ہے پر لائٹ سے تیز ہے مائنڈ کی سپیڈ ہے یعنی کہ من جتنی تیز آپ کا جائے گا اس لی بھی تیز گروڑ جاتے ہیں اور گروڑ جب بھاگوان وشنو نے جبردستی بولا گروڑ تیز چلو اور تیز چلو گروڑ ہاف گئے تو بھاگوان نے کیا کیا ایک ہاتھ سے اپنی دھوتی پکڑی ایک ہاتھ سے گروڑ کو پکڑ کے اپنی پیٹ پہ بٹھایا اور خود بھاگے جو گروڑ سے بھی تیز بھاگے بھاگوان کیونکہ وہ گجیندر کی رکشہ کرنے آئے تھے اور جب گجیندر کی رکشہ کرنے آئے انہوں نے تیز چھوڑا اور مگرمچ کا ود کیا اور اس کے بعد انہوں نے گجیندر کی رکشہ کری اور وہاں سے وہ فیمس گجیندر موکش وہ پرارتنا شکلام بھرام دھرام وشنوم شاشیوارنام چطربو جم پراساننا ودنام دھیایید سرو وگنا پشانت یہ کہ جو شویت وست دھارن کرتے ہیں سرو ویاپی ہے جن کا رنگ وجول ہے جن کی چار بھجائے وہ سب کی بادھاؤں کو دور کرنے والے شانت سکھت مخوالے ایسے بھگوان وشنوں کا دھیان کرنا چاہیے انہوں نے پرارتنا کری اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو نیرو لنگوشٹک پروگرامنگ میں ایسا ہی ہمارا جیون بھی ہے کرشنے کیا کہتے ہیں انت کالے چا مامے وام سمارن مکتوا کلے ورم یا پریاتی سمت بھاوام یا تی ناستی اتری سنشایا آٹھوے دھیائی کا پانچ ورش لوگ انت کالے چا مامے وامے وام سمارن مکتوا جو دیکھیں یہ پتہ کیا یا پریاتی سمت بھاوام جیسے ہی آپ جس سمیں بھی انت کال میں یا اس سمیں کے کال میں جو بھی آپ سمارن کریں گے وہی بھاو کو پرافت کر جاتے ہیں ویسے ہی بھاو کو آپ پرافت کر جاتے ہیں جیسا سنسکار ہوگا ویسا ہی وچار ہوگا ویسا ہی بیوار ہوگا ویسا ہی پرچار ہوگا اتنا ہی مدع ہے کیونکہ گاربج جائے گا تو گاربج نکلے گا نیگٹیف جائے گا نیگٹیف نکلے گا گھڑ جائے گا گھڑ نکلے گا پالیٹیف جائے گا پالیٹیف نکلے گا جو اندر جائے گا وہی نکلے گا یہ ہے NLP نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ